افسوس ہوتا ہے مومنہ اقبال شو بیز میں بڑھتی طلاقوں پر آپ دیدہ ہو گئیں کئی ڈراموں میں دکھائی دینے والی اداکارہ مومنہ اقبال پاکستان اور خاص طور پر شو بیز میں طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان پر بات چیت کرتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور آپ دیدہ ہو گئیں مومنہ اقبال نے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں بطور مہمان شرکت کی جس میں انہوں نے اپنے ہونے والے جیون ساتھی کی خصوصیات پر گفتگو کی اور ساتھی شو بیز کی جوڑوں میں الیدگی پر افسردگی کا اظہار کیا شو کے دوران ایک سوال کے جواب میں اداکارہ نے اپنے والدین کی مثال دی اور کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کا ہونے والا شوہر والد جیسا ہو انہوں نے کہا کہ خواہش ہے کہ میرے والد کو بھی ان کے جیسے ہی ادامات ملیں جو اپنی اہلیہ یعنی ہمارا اس طرح خیال رکھیں جس طرح وہ رکھتے ہیں کیونکہ آج کل طلاقوں کی شرعب بہت بڑھ رہی ہے مومنہ اقبال اس حوالے سے بات کرتے ہوئے رو پڑی اور کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب دو محبت کرنے والوں کو بچھڑتا ہوا دیکھتی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ میرا اپنا ہے یا کوئی غیر یہ علیدگی میرے گھر ہوئی یا کسی اور کے گھر مجھے دکھ ہوتا ہے مومنہ اقبال نے مزید کہا کہ آج کل شو بیز انڈسٹری میں بھی کافی طلاقیں اور بریک اپ دیکھنے میں آئے ہیں اور بعد میں پیٹ پیچھے لڑکے کو اس لڑکی کے لیے اور لڑکی کو اس لڑکے کے لیے برے الفاظ کہتے ہوئے سنا گیا ہے انہوں نے علیدگی اختیار کرنے والے جوڑوں سے درخواست کی کہ آپ کا بریک اپ ہو یا طلاقیں ہو اسے سوشل میڈیا سے دور رکھیں کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کے بارے میں سوشل میڈیا پر آ کر برا بھلا کہتے ہیں تو وہ لوگ بھی خاموش نہیں رہ سکتے جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جو انہیں جانتے تک نہیں وہ ان کے بارے میں ایسے تفسرے کرتے ہیں جیسے وہ سب جانتے ہوں انہوں نے ساتھی فنکاروں کے ساتھ دیگر لوگوں سے بھی درخواست کی کہ اگر آپ کی اپنے جیون ساتھی کے ساتھ بن نہیں رہی ہے تو بے شک الگ ہو جائیں لیکن خوشگوار انداز میں کیونکہ جس کے ساتھ اتنا اچھا وقت گزرا ہے اس سے دشمنی نہیں ہو سکتی علیہ اکجی کے بعد بھی اس رشتے کا لحاظ رکھنا چاہیے